بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹڈ ٹیچر اینڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ایم وکاس احمد ٹوڈے ویلڈسکس آباؤٹ میتھمیٹکس گریڈ ون دس ایز آر ریویو آف یونٹ نمبر تھری اینڈ دس ایز آباؤٹ میئرمینٹ اور اس میئرمینٹ میں ہم لوگوں نے اس یونٹ میں لینٹ اور میس کی ٹرمز کو یوز کیا تھا دیکھیں اور یہاں پر ہم لوگوں نے جو مین ایسی لیسکس کیے اس یونٹ میں وہ یہ تھے کمپیر دا ہائیس آر لینس آف تو آر مور اوبجیکٹس یوزنگ دا فالوین ٹرمز ہم نے جو مین ٹرمز اس یونٹ میں یوز کی تھی وہ یہ تھی لانگ لانگر لانگسٹ شورٹ شورٹر شورٹس تال تالر 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 ہائی ہائیر اینڈ دن ہائی ایسٹ لینس کے لیے ہم نے پور ٹرمز یوز کی اور ان کی پور کٹیگریز کی ٹرمز یوز کی جن میں لانگر لانگیسٹ شورٹ شورٹر شورٹس اور تال تالر 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 اند این ہائی ایر ہائی ایسٹ and then پھر compare کیا compare the masses of two or more objects using the terms heavy, heavier, heaviest and light, lighter, lightest means کہ جب ہم لوگوں نے long, longer, longest کو دیکھا یا short, shorter, shortest کو دیکھا تو پہلے ہم نے two things کو compare کیا جس میں پہلے دیکھا long کون سی ہے اور short کون سی ہے پھر آگے long اور short کی اگلی terms کو discuss کیا similarly tall کے لیے tall اور پھر high یہ term use کی کہ tall, taller, tallest and then high, higher, highest use کیا کہ جو بھی vertical length تھی measure کرتے تھے ان کے لیے ہم لوگ long, longer, long sorry tall, taller, tallest and high, higher, highest use کرتے تھے جبکہ جو vertically, sorry horizontally length کو measure کرتے تھے اس کے لیے ہم لوگ long, longer, longest or short, shorter, shortest کی term کو use کیا تھا اسی طرح message کے لیے ہم لوگوں نے heavy, heavier, heaviest and and light lighter, lighter lightest کی terms کو use کیا تھا and then پھر ہم لوگ نے different exercises کو بھی perform کیا solve کرنا سیکھا اور اس کے بعد ہم ہمارے پاس جو total lesson تھے اس unit میں وہ eleven تھے lecture number 4 جو تھا وہ exercise 3A تھا اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 3A exercise کو کیسے solve کرنا ہے and then lecture number 8 اس میں exercise 3B کو دیکھا after that lecture number 9 میں ہم لوگوں نے review exercise 3 کو solve کیا at the end lecture 10 میں جو ابھی lecture چل رہا ہے اس میں پورے unit کا review کیا اب آجیں description box کی طرف تو students description box میں آپ لوگوں کے لئے lesson plans available ہوتے ہیں extra activities available ہوتی ہیں and then solution manuals of exercises and then power point presentations یہ ہر unit کا جو سوری ہر lesson کے end کے اوپر description box ہے اس میں یہ ساری چیزیں available ہوتی ہیں تو students I hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم لوگوں نے unit 3 کو کس طرح study کیا اور اس میں جو ہم لوگوں نے سال لوگوں کیے وہ آپ لوگوں نے سانی سے understand کر لی ہیں Thank you very much Inshallah we will see in our next lesson Allah حافظ